اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے اب تیرے خواب کو کوئی تعبیر نہ دے گا ہے اقبال تیرے چاہنے والے تحق خاکس ہو گئے ایک ہی نن آج یوم اقبال کے موقع پر علماء اقبال کے انقلاب اشار ان اشاروں کے ذریعے نوجوانوں کو بیدار کرنے کی طرف یہود و مشرقوں کی سجد سے آگا کرتے ہیں علماء اقبال کے الفاظ آج بھی ہیں پر وہ دل وہ ذہن وہ نوجوانوں کا جذبے باہم کہیں پر نظر نہیں آتا ایسا لگتا ہے کہ جس قوم مسلم کو اللہ و اقبال دیکھنا چاہتے تھے کہیں نظر نہیں آتا شاید ان کے چاہنے والے تحق خاکس ہو گئے ہیں اور ایسا لگتا بھی ہے کہ آج کے اردو دانوں کو دیکھ کر ان کی کیا قیفیت ہوتی جنہوں نے اپنا سب کچھ لوٹا کر اس زبان کو بچانے کی کوشش کی تھی اردو سکولوں کا گھٹنا اردو سکولوں کا بند ہونا اور خود اردو کی دوہائی دینے والے بھی بہتر مستقبل کے لئے اپنے بچوں کو اردو سے دور کر انگریزی زبان کے حوالے کرنا پھر اس بات پر سینہ پیٹنا کے معاشرے میں برائی عام ہو رہی ہے جب تحزیم مٹنے لگتی ہے تو بے حیائی اپنے آپ عام ہو جاتی ہے اور ہم نے خود اردو کو مٹا کر تحزیم کو دفن کرنے کا کام کیا ہے اور وقتی اجلاسوں کے ذریعے اردو دان ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں آج نو نومبر یوم اردو آج شاعر مشرق حکیم الامہ ڈاکٹر سر محمد علماء اقبال معروف علماء اقبال کا یوم ولادت ہے اس دن علماء کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے خدمات اور ان کے پیغام کو بھی یاد کیا جاتا ہے اگر ایسا نہیں ہے اور ہم چند رسمی اور روایتی پروگراموں کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تو ہمارا مشورہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اس دنیا کو اقبال کی ضرورت جتنی کل تھی اتنی آج بھی ہے کیونکہ انہوں نے جن جن چیزوں کے خلاف یا ان کی پیشنگ ہوئی کی تھی آواز بلد کی تھی وہ سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے مشینوں کی حکومت بڑھ رہی ہے فرنگ کی رہے جا پنجا یہود میں آج بھی ہے اور یہاں ساکھی نہیں پیدا وہ اب بے زوق ہے صحبہ کی قیفیت آج بھی برقرار ہے ہماری کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ اقبال کے نظریات و تعلیمات سے نئی نسل کو آگاہ کیا جائے جن کی شائری کا برائے راست مخاطب نوجوانوں کا طبقہ ہے افسوس کہ ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد فکر اقبال سے ناواقیف ہے جنہوں نے رب العالمین سے دعا کی تھی کہ جوانوں کو میری آہے سہر دے پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے افسوس اس بات کا بھی ہے کہ نوجوان ہی بے فکری کا شکار نہیں ان کی پیش رہے نسل بھی اقبال سے اپنے تعلق کو نبھانے میں ناکام ہیں بانگے درہ کا ایک نسکہ برسوں سے گھر میں تھا اب نہیں رہا اقبال پر لکھے گئے مضامین کا مجموع علماری سے پتہ نہیں کہا چلا گیا یہ حال ہمارا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کل تک لوگوں کو اقبال کی مشہور نظمیں مکمل یاد رہا کرتی تھی اب علماء اقبال کی نظموں کو یاد کر دورانے والے لوگ کہاں ملیں گے اس لئے اندیش آدامنگیر ہے کہ ہم جو فکر و فلسفہ اقبال سے محروم ہو چکے تھے اب کہیں اقبال ہی سے محروم نہ ہو جائے چونکہ اس دن کو یوم اردو کے طور پر منائی جاتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ اہل اردو اس دن اپنا محسبہ کرے ہمارے دلوں میں اپنی پیاری زبان کی کتنی محبت ہے اور اس محبت کا عملی ثبوت کیا ہے کیا ہم اردو کو اپنی پہچان بناتے ہیں کیا اردو کی اشاعت میں ہمارا کوئی حصہ ہے کیا زبان کو سمجھنے اور سمجھانے میں کوئی ہمارا کردار رہا کیا ہم اردو کے ان الفاظوں کو جو انجان ہو چکے ہیں نئی زندگی عطا کر رہے ہیں کیا مردم شماری میں اپنی ہی مادری زبان اردو لکھواتے ہیں یا بچوں کو سکول میں داخل کرواتے وقت ہمارے اولین ترجی اردو ذریعے تعلیم ہوتی ہے کیا ہم گھروں میں بچوں سے اردو میں بات کرتے ہیں کیا اس زبان میں جسے اردو سمجھنا کم اقلی سمجھتے ہیں جس طرح خوشی باتنے سے بڑھتی اسی طرح کوشش کر دیکھیں کہ زبان بھی باتنے سے بڑھتی ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ایک لبز گھر میں یا دوستوں میں ایک سے زیادہ بار استعمال کیجئے چند ہی دنوں میں وہ لبز کسی اور کی زبان سے آپ تک پہنچے گا چونکہ اردو معذب شاہستہ اور شرین زبان کے طور پر کسی تارروف کی موتاج نہیں اس لئے لوگ اردو الفاظ اس کا استعمال تکلف نہیں کرتے آج کل نیوز چانلوں کی ہندی میں بھی اردو استعمال کی جاتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اردو کا اثر کہاں تک ہو چکا ضرورت یہ ہے کہ اہل اردو شعور کوشش کلتر یہ اردو کام کرتے ہیں یہ اپنی زبان کی ترویز کا بہت آسان طریقہ یہی نہیں ہے اگر بعض وجوہات کی بنا پر ہم اپنے بچوں کو کسی اور میڈیم کے سکول میں داخل بھی کرتے ہیں تو کم سے کم اتنا تو کیجئے کہ ایک مولم کو بلا کر گھر کے بچوں کو اردو سکھانے کی کوشش کریں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ بجائے اردو کو بڑاؤ دینے کے اپنے آپ کو ٹھیکے دار سمجھتے رہتے ہیں لہٰذا یہ وہی لوگ ہیں جو اردو میں رکاڈ بنتے ہیں اگر کوئی دیگر میڈیم سے ہوکر اردو سیکھنے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہے تو بجائے اس کی حمت ابزائی کے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں خیر آج ہمیں اردو کے موقع پر علامہ اقبال کو یاد کیا جاتا ہے آج بھی علامہ اقبال کے اشار ہوتے ہیں آج اتنی ہی رہواری کرتے ہیں جتنا پہلے کرتے تھے پر عوام میں ہر لحاظ سے بیزاری پائی جاتی ہے ضرورت ہے علامہ اقبال کے اشار کو آج کے نوجوانوں پہنچانے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے قانون ساز کانسیل انہیں ویدان پریشت چناؤ دست دسمبر کو مکمل ہوں گے ریاست کے کل قانون ساز کانسیل کے بیلغام سے دو کے ساتھ کل پچیس جگہوں پر انتخابات کی جائیں گے لہٰذا موجود ویدان پریشت میمروں کو بیلغام میں ہو رہے سٹیشن میں حصہ لینے نہیں ملنے والا ہے کیونکہ ان کی محلت نومبر میں ہی ختم ہو دیں جاری لہٰذا دسمبر تیرہ سے چوبیس تک بیلغام ادیویشن ہو رہا ہے اور چناؤ دست دسمبر کو ہوں گے اور نتیجے چودہ دسمبر کو ہوں گے اس کے بعد شاید منتخط میمران کو شرکت کی اجازت مل سکتی ہے ایسا بھی کہا جا رہے ہیں میکیت آٹو سکیم کو پمہی حکومت جانبوچ کر دیری کر رہی ہے ایسا الزام صحابی وزیر اللہ صدرہ مائے کی جانب سے موجودہ بھاجپا حکومت پر لگایا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمنان حکومت جانبوچ کر اعتراض کر رہی ہے کانگریس پانٹی کی جانب سے اعتجاج کر حکومت پر دباؤ بنایے گی ایسا بھی کہا گیا آج پھر ایک بار دلیت تنظیموں کی جانب سے صحابی وزیر اللہ صدرہ مائے کے خلاف اعتجاج کر دلیتوں کے بارے میں جو کہا اس پر معافی مانگنے کی بات کہی نہیں صدرہ مائے نے دلیت اتنا پیٹ بھرنے کے لئے بھاجپا میں جا رہے ہیں ایسا کہا تھا ایسا انزام بھی ان پر لگایا گیا آج شاپور میں کنڈ فیلم اداکار پونیت راج کمار کے موت پر دانگل شاپور کے ویر مدکری گرجنا تنظیم کی جانب سے بطور شرطدان جلی خانہ کھلا گیا آج کچھ کارپوریٹر نے جنڈ میئر ڈپٹی میئر چناؤ کرنے کی مانگ اریجنل کمیشنر بھی سواس کے پاس کی واضح رہے کہ کارپوریشن چناؤ ہو کر کافی وقت گزرا لیکن ابھی بھی کارپوریشن کی کاروائی شروع نہیں ہوئے گل بوشی کے بھی اجلاعہ سب تقریب ختم ہو چکے لہٰذا جلد کارپوریٹروں کو کارپوریشن میں داخلہ دیا جائے تاکہ کاموں کو جلد انجام دے سکے میئر ڈپٹی میئر کا چناؤ بھی جلد ہونا ضروری ہے لہٰذا آج اس طرح کا مطالبہ پیچ گیا گیا بیلغام شہر کے کچھ علاقوں پر رات میں کتوں نے قبضہ کرنا شروع کیا اکثر محلوں میں دیر رات تک کتے گرو بنا کر گھومتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے جس سے عوام میں ڈر خوف دیکھا جا کئی جگہ پر کتوں کے جانب سے مسافروں پر حملہ کرنے کی بیوارداتیں پیش آئیے کل بیلغام شہر کے مختلف علاقوں میں چھے سے آٹھ لوگوں کو کتے کاٹنے کی اطلاع حاصل ہوئے ہیں کیا کارپوریشن ان کتوں کا انتظام جت کرے گی ایسا سوال بھی عوام کے جانب سے کیا جا رہا ہے اب مہراشت میں جانے والوں کے لیے ارٹی پی سی آر کی ضرورت نہیں پر کچھ پابندیاں ضرور رہیں گے کرنا تک حکومت کی جانب سے کچھ پابندیاں لگا بھی دی گئی ہیں آرٹی پی سی آر بار بار کرنا کسی کے لیے بھی مشکل کام ہو سکتا ہے لہٰذا اگر آپ کو ایک یا دو دن کے لیے مہراشتہ دگر رہا ستمہ جانا ہے تو آرٹی پی سی آر کی ضرورت نہیں لیکن واپسی کا ٹکٹ بھی رکھنا ضروری ہوگا ایسا کہا گا ہے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے شکریہ لہمیز